عزیز و خداوند کے فضل سے آج ہم حبکوک کے بارے میں سیکھیں گے شاید ہی کوئی مسیح اس کے بارے میں جانتا ہو کیونکہ اکثر مائنر پرافٹ کے بارے میں کم ہی جانتے ہیں آج ہم دیکھیں گے کہ حبکوک کی کتاب کے اندر کتنی بڑی نبوتیں چھپی ہیں آج ہم اس کے بارے میں جانیں گے حبکوک نبی کے بارے میں پرانے احترامہ میں زیادہ کچھ نہیں بتایا گیا حبکوک کے بارے میں کوئی زیادہ خاص معلومات نہیں ملتی اور نہ ہی بتایا گیا ہے کہ حبکوک کون تھا اور نہ ہی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حبکوک کب اسرائیل کے اندر نبوت کیا کرتا تھا اور اس کے بارے میں کچھ نہیں ہم جانتے لیکن یہودی ربیوں کا کہنا ہے کہ حبکوک عبرانی نام ہے اور اس نام کا مطلب ہے ریسلر جب ہم اس کتاب کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ حبکوک کسی شخص کے ساتھ نہیں بلکہ خدا کے ساتھ لڑائی کرتا ہے کیونکہ جب ہم بہت زیادہ پریشان جائے بہت زیادہ افسٹ ہوتے ہیں تو اس وقت ہمارے اندر جو لڑائی چلتی ہے اکثر ہم دعا میں بھی خدا سے باتیں کرتے ہیں اور خدا سے گلہ شکوا کرتے ہیں اور خدا سے لڑائی بھی کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا ویسا کیوں ہوا اور ہمارے ساتھ یہ ایسا سلوک کیوں ہو رہا ہے حبکوک میں ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ ہماری طرح ہی خدا کے ساتھ بیس کر رہا ہے کیونکہ حبکوک کے اندر جو لڑائی چل رہی تھی اور خدا کے ساتھ اس کی بیس و تقرار چل رہی تھی وہ خدا کی بات کو ماننے کو تیار نہیں تھا کہ وہ خدا کو غلط ٹھہرانا مانگ رہا تھا وہ خدا کو سمجھا رہا تھا کہ پربو آپ کو غلطی کر رہے ہیں اور صحیح بات یہ ہے اور ہمارا جو نیچر یعنی عادت ہے وہ حبکوک میں ہمیں ملتا ہے کیونکہ حبکوک کا جو مطلب یہودی ربی بتاتے ہیں وہ ہے لڑائی کرنے والا یہودی ربی بتاتے ہیں کہ حبکوک جو نبی تھا وہ شمون کے قبیلے سے تھا اور ساتھ ہی یہ پتا چلتا ہے کہ حبکوک نبی یرمیہ نبی سے تعلیم لیتا تھا یعنی یرمیہ نبی کے ساتھ ہوتا تھا اور جس وقت یرمیہ نبی نبوت کرتے تھے اس وقت حبکوک نبی بھی نبوت کرتے تھے لیکن یہ ہمیں نہیں پتایا گیا کہ کس بادشاہ کی قومت میں حبکوک نبی نبوت کیا کرتے تھے لیکن ایسا بھی مانا جاتا ہے کہ یہودیوں کے اندر کہ جس وقت بابل کے سیری میں یہودی لوگ چلے گئے تھے اور اس وقت یرمیہ اور اس کا سیکٹری بروک اس کو نبوک نظر بادشاہ کے جلاد یشلم ہی میں چھوڑ گئے تھے کیونکہ نبوک نظر بادشاہ نے کہا تھا کہ ان کو رہا کر دو اور پورے ملک کے اندر جہاں پر یہ رہنا چاہتے ہیں انہیں رہنے دو اور ایسا ہی بتایا جاتا ہے کہ حبکوک کو بھی یرمیہ نبی کے ساتھ ہی چھوڑ دیا تھا ساری باتیں ہم آگے سیکھیں گے اور یہاں پر دیکھنے والی بات یہ ہے کہ خدا اس پر غصہ نہیں ہوئے اور نہ اس کو کوئی سزا دی ہے کیونکہ یہ بہت ہی سوچنے کی بات ہے اکثر ہم بھی خدا سے دعا میں یا چلتے پھرتے کسی دکھی گڑی میں ایسی الفاظ استعمال کر جاتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے لیکن خدا ہمارے جذبات کو سمجھتا ہے اور ہم پر اپنا رحم کر دیتا ہے ہماری دعا ہی میں ہمیں تسلی دے دیتا ہے اس وقت یاد رہے کہ یہودی بابل کی اندر سیری میں چلے گئے تھے لیکن یرمیہ نبی اور حبکوک یرشرم کے آس پاس کے علاقوں میں ہی رہنے لگے ایسا یہودی لوگ بتاتے ہیں کہ بابل کے سیری میں حبکوک نبی نہیں گیا تھا اب یہ کتاب جو ہے جس کو حبکوک کی کتاب کہا جاتا ہے جب ہم اس کو پڑھیں گے تو اس میں کافی لمبی بیس و تقرار جو کہ خدا اور حبکوک کے درمیان ہو رہی ہے حبکوک اس بیس و تقرار کو جذباتی موڑ دے دیتا ہے اور وہ خدا کے ساتھ بیس و تقرار کرتا ہے حبکوک کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ خداوند اپنی قوم اسرائیل کو سزا دینے کے لیے کسدی لوگ یعنی بابل کے لوگ جو کہ بہت ہی گنے گار ہیں خدا کی نظر میں پھر بھی خدا ان کو لے کر آتا ہے اور اپنی قوم اسرائیل کو سزا دیتا ہے یہ بات حبکوک کے گلے سے نیچے نہیں ہوتا رہی تھی آپ لوگ نکالیے میں سے حبکوک پہلا باپ اس کی پہلی چارہ یاد حبکوک نبی کی رویا کا بار نبوت آئی خداوند میں کب تک نالا کروں گا اور تو نہ سنے گا میں تیرے حضور کب تک چلاؤں گا ظلم سلم اور تو نہ بچائے گا تو کیوں مجھے بدکرداری اور کاج رفتاری دکھاتا ہے کیونکہ ظلم اور ستم میرے سامنے ہیں فطرہ و فساد برپا ہوتے رہتے ہیں اس لئے شریعت کمزور ہو گئی اور انصاف متلک جاری نہیں ہوتا کیونکہ شریعت سادکوں کو گیر لیتے ہیں پس انصاف کا خون ہو رہا ہے خدا ان کے کلام کے پڑے اور سنن جان پر اس کی برکت ہو آمین اور حبکوک پریشان تھا کہ خدا نے ایسے کیوں کر دیا اور حبکوک سوچ رہا تھا کہ خدا شاید یہ غلطی کر گیا ہے اس لئے خدا کو سمجھا رہا تھا یعنی سجیشن دے رہا تھا حبکوک پہلا باپ اس کی پہلی چار حیات کو پڑھیں تو اس میں حبکوک خدا سے کمپلین کرتا ہے خدا نے ایسے کیسے ہونے دیا خدا اند خدا یہاں پر فرماتے ہیں کہ یہ غلامی تو یہودیوں کے لئے کچھ نہیں میں تو ابھی بہت کچھ کرنے کو جا رہا ہوں کیونکہ ابھی تو ستر سال کے لئے بیجا ہے تو ابھی سے پریشان ہو گیا ہے ابھی تو دو ہزار پانچ سو سالوں کے لئے ان کو غلامی میں بیجنے جا رہا ہوں اس کے بعد جب ہم دوسرا باپ پڑھتے ہیں تو خدا اند خبکوک کو مسیح کی دوسری آمد کے لئے بتاتا ہے یعنی بہت دور کی باتیں جو کہ حبکوک کی سمجھ میں نہیں آتی ہیں اور جب ہم تیسرے باپ کو پڑھتے ہیں تو تیسرے باپ کے آخر میں جو کہ حبکوک کے دعا کے ساتھ ہوتا ہے تیسرے باپ میں حبکوک پوری طرح مطمئن نظر آتا ہے خدا اند خدا کے جواب سے اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے خدا نے اس کے سارے سوالوں کا جواب دے دیا ہے ان چار آیات کو پڑھیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ کمپلین کر رہا ہے لیکن اس کے پانچ ویعت کو پڑھیں تو اس پر ہمیں پتا چلتا ہے خدا جواب فوراں دے دیتا ہے کہ قوموں پر نظر کرو اور دیکھو اور متجب ہو کر کیونکہ میں تمہارے آیام میں ایک ایسا کام کرنے کہوں کہ اگر کوئی تم سے اس کا بیان کرے تو تم ہرگز بارور نہ کرو گے آمین اور ہم کو سمجھ میں نہیں آتا کہ پہلے باب میں وہ خدا سے خفا ہو رہا ہے اور آخر میں وہ خدا کی شکر گزاری کر رہا ہے تعریف کر رہا ہے حقوق کا کیا دماخرہ بھویا تھا کہ وہ اتنا خوش ہو گیا تھا جبکہ خدا وند خدا نے ایسا کچھ بولا ہی نہیں تھا حقوق کو خدا نے بتایا کیا تھا کہ آج ہم اس کو سیکھنے جا رہے ہیں جب ہم نبوت کو سمجھیں گے تو پھر جانیں گے کہ وہ خدا وند خدا کی طریف کیوں کر رہا ہے کیونکہ وہ کہہ رہا تھا کہ میرا بروسہ تو یہ ہوا پر ہی رہے گا تو آج ہم ان باتوں کو سمجھنے جا رہے ہیں لیکن سب سے پہلے ہم ابقوق نبی کی شکایت کو دیکھ لیتے ہیں کہ وہ خدا کے ساتھ کیا شکایت کر رہا ہے ابقوق پہلا باب اس کی پہلی چارہ یاد میں جو کام کرنے جا رہا ہوں اگر تم ان لوگوں کو بھی بتا دو جو غلامی میں گے ہیں اور تجھ کو بھی وہ کام بتا دوں تو بھی یقین نہیں کرو گے لیکن میں یہودیوں کو پوری دنیا کی اندر تتر بتر کروں گا خدا وندہ سمسی کے آسمان پر جانے کے چالیس سال بعد خدا نے اس کام کو پورا کر دیا تھا رومی فوج نے یہودیوں کو سو ملکوں کے اندر بیج دیا تھا اور خدا ابقوق سے کہتا ہے کہ دیس دیس کی طرف آنکھیں اٹھا کر دے کہ جہاں پر یہودی لوگ رہتے ہیں کیونکہ یہ لوگ اس کام پر یقین ہی نہیں کریں گے جو میں کرنے کو ہوں خدا ان اس بات کو بول دیا تھا یعنی پیشنگوئی کر دی تھی یہاں ان چاہے رہتے ہوں کہ اندر آپ کو خدا سے شکایت کرتا ہے کہ تو اتنا رحم دل ہے پھر بھی تو یہ سب کچھ ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے ایسا کیوں ہونے دے رہا ہے بابل کے لوگ آ کر تیرے شہر کو لوٹ رہے ہیں تیرے لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں ان کو مار رہے ہیں ان پر بہت زیادہ ظلم استعم ہو رہا ہے لیکن تو کچھ بھی نہیں بول رہا اتنا رحیم ہمارا خدا اند ہے پھر بھی کچھ نہیں کر رہا یعنی کہ حبکوک بہت زیادہ پریشان تھا اور اس کا پریشان ہونا ضرور تھا کہ خدا اند خدا کے ہوتے ہوئے بھی اتنی بڑی مسئبت آ گئی تھی کیونکہ ایسا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ نوحہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایسا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یرشلم کے فاتک جلا دیے جائے اور حیکل کو بھی تباہ کر دیا جائے گا لیکن یہودیوں کے گناہوں کی وجہ سے ایسا ہو گیا تھا جب حقوق نبی شکایت کرتا ہے تو خدا اند خدا اس کو فورا جواب دیتا ہے کہ وہ کیا کرنے کو جا رہا ہے حقوق پہلا باپ اس کی پانچ آیت کو پڑھیں تو خدا اند خدا کا جواب فورا ملتا ہے خدا اند خدا کیا کہتا ہے تو جو یہ شکایت مجھ سے کر رہا ہے یہ تو ستر سال کی گلامی میں گئے ہیں میں تو اس سے بھی بڑا کام کرنے کو جا رہا ہوں ابھی تو یہودی لوگ صرف ایک ملک میں ہی گلام بن کر گئے ہیں یعنی بابل میں گئے ہیں لیکن تو ملک ملک کی طرف نظر کر کے دیکھ میں دنیا کے سارے ملکوں میں یہودیوں کو گلام بنا کر بیجنے جا رہا ہوں بس آئے بھائیو تمہیں معلوم ہو کہ اسی کے وسیلے سے تم کو گناہوں کی معافی کی خبر دی جاتی ہے اور موسیٰ کی شریعت کے باعث جن باتوں سے تم بری نہیں ہو سکتے تھے ان سب سے ہر ایک ایمان لانے والا اس کے باعث بری ہوتا ہے پس خبردار ایسا نہ ہو کہ جو نبیوں کی کتاب میں آیا ہے وہ تم پر صادق آئے کہ آئے تحقیر کرنے والو دیکھو تجب کرو اور مٹ جاؤ کیونکہ میں تمہارے زمانہ میں ایک کام کرتا ہوں ایسا کام کہ اگر کوئی تم سے بیان کرے تو کبھی اس کا یقین نہ کرو گے خدا ان کے پڑے اور سنن جن پر اس کی برکت ہو آمین عمال تیرہ باب میں ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے کہ میں ایسا کام کرنے کو ہوں کہ یہودی لوگ یقین ہی نہیں کریں گے اور وہ کام خدا نے یرشلم کی اندر کر دیا تھا اور کہاں پر کر دیا تھا گلگتہ کے پہاڑ پر یعنی کھوپڑی کی جگہ پر کر دیا تھا جس کے لیے پلوس رزول کہتا ہے سلیپ کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے لیے بے کفی ہے اور ہم نجات پانے والوں کے نزدی خدا کی قدرت ہے پلوس نے یہ بے کفی کیوں کہا کہ ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ ایک شخص آیا اور اس نے سلیپ پر اپنی جان دی جان قربان کی اور ستی سے دن مردوں میں سے زندہ ہوا اور آج ہمیں عبدی زندگی دیتا ہے غیر قومیں جو کہ موجزہ پر یقین رکھتی ہیں ان لوگوں کے لیے یہ باتیں بے کفی ہیں اور یہودیوں کے لیے ٹھوکر کا باعث ہے اب ہر کام جو گلگتہ کی پہاڑی پر ہوا یہودیوں کے لیے ٹھوکر کا باعث ہے اب میں ایک بڑا کام کرنے کو جا رہا ہوں بتا دوں تو تم یقین نہیں کرو گے اب ہم عمال تیرہ باب میں اس نبوت کو پورا ہوتے دیکھتے ہیں عمال تیرہ باب اس کی ٹھتی سے اکتالیس آیت کو ہم بائبل مقدس میں سے پڑھیں گے یہ جو سرمن یا پیغام یہودیوں کو سنایا جا رہا تھا کیونکہ یہ پیغام یوشرم کے اندر تھا اسرائیل بلکہ غیر قومیں جہاں پر آباد تھی اور یہودی لوگ بھی یہاں پر آباد تھے اس لئے خدا نے حبقو کو کہا تھا کہ دیس دیس کی طرف نظر دڑا کیونکہ دیکھ وہاں پر یہودی لوگ رہیں گے اور وہاں پر میں ان کو یہ بات بتاؤں گا کہ میں نے کیا کام کیا ہے لیکن وہ یقین نہیں کریں گے لیکن ابھی تاکہ یہ نبوت پوری نہیں ہوئی حبقو پہلا باب اس کی بارہ اور تیرہ آیت اے خداون اے خداون میرے خدا اے میرے قدوس کیا تُو عزل سے نہیں ہے ہم نہیں مریں گے اے خداون تُو نے ان کو عدالت کے لئے تھرائیا اور ایچٹان تُو نے ان کو تعدیب کے لئے مقرر کیا ہے تیری آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ تُو بدی کو دیکھ نہیں سکتا اور کج رفتاری پر نگار نہیں کر سکتا پھر تُو دگا بازوں پر کیوں نظر کرتا ہے اور جب شریر اپنے سے زیادہ صادق کو نگل جاتا ہے تب تُو کیوں خاموش رہتا ہے اب یہ واپس سے کمپلین کر رہا ہے کہ ہمارا بادشاہ تو تُو ہی ہے تُو سزا دینے کے لئے کستیوں کو یعنی باول کے لوگوں کو ہمارے اوپر لے آیا خدا اس کو دوسری بات بول رہا ہے لیکن بھبکو کبھی تک انہی باتوں کا رونا رو رہا ہے کہ اے خدا تُو نے ایسا کیوں کر دیا بلکی خبر دے رہا ہے اور وہ عبید کی بات کر رہا ہے وہ سمجھ ہی نہیں رہا تھا کہ خدا نے اب بھی اس کو سمجھانا ضروری نہیں سمجھا حقوق سوچ رہا تھا کہ خدا کو پتا ہی نہیں کہ کیا کر رہا ہے اور اس لئے وہ خدا کو صلاح دے رہا تھا لیکن حقوق کو نہیں پتا تھا کہ وہ آگ کے ساتھ کھیل رہا ہے یہاں پر سوچنے کی بات ہے کہ خدا کو اس پر غصہ آیا ہی نہیں بلکہ خدا اس کو اور دوسری باتیں بتانے لگ جاتا ہے حبکوک پھر بھی نہیں سمجھا حبکوک ایک ٹاور پر چڑھ جاتا ہے اس کو ہم حبکوک دو باپ اس کی پہلی آیت میں پڑھ لیتے ہیں میں اپنی دیدگاہ پر کھڑا رہوں گا اور برج پر چڑھ کر انتظار کروں گا وہ مجھ سے کیا کہتا ہے میں اپنی فریاد کی بابت کیا جواب دوں خدا و خدا نے یہاں پر بھی حبکوک کو برداشت کیا اور فیوچر کے بارے میں بتایا اور ایسا پیغام دیتا ہے کہ جس کو مسیحی لوگ تو سمجھ گئے لیکن جہودی نہیں سمجھے حبکوک دو باپ اس کی دو سے چار آیت کو پڑھیں تب خدا و خدا نے مجھے جواب دیا اور فرمایا کہ رویہ کتاستیوں پر ایسی صفائی سے لکھ کے لوگ دوڑتے ہوئے بھی پڑھ سکیں کیونکہ یہ رویہ ایک مقررہ وقت کے لیے ہے یہ جلد وکوم میں آئے گی اور خطا نہ کرے گی اگرچہ اس میں دیر ہو تو بھی اس کا منتظر رہ کیونکہ یہ یقین وکوم میں آئے گی تاخیر نہ کرے گی دیکھ متقبر آدمی کا دل راست نہیں ہے لیکن صادق اپنے ایمان سے زندہ رہے گا آمین امال تیرہ باپ اس کے چھالیس آیت کو پڑھیں پلوس اور بنباس دلیر ہو کر کہنے لگے کہ ضرور تھا کہ خدا کا کلام پہلے تمہیں سنایا جائے لیکن کیونکہ تم اس کو رد کرتے ہو اور اپنے آپ کو ہمیشہ کی زندگی کے نقابل ٹھہراتے ہو تو دیکھو ہم غیر قوموں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں حقوق نبی کو بتایا گیا تھا کہ جو کام میں کرنے کو ہوں یہودی لوگ یقین نہیں کریں گے اور یہاں پر دیکھتے ہیں کہ انہوں نے یقین نہیں کیا دو ہزار سالوں سے یہودی لوگ غیر قوم کے ساتھ رہے اور کلام سنانے والے کلام سناتے رہے لیکن انہوں نے کبھی بھی یہ مسیح پر یقین نہیں کیا اس کام کو جو خدا نے یرشلم میں کیا تھا اس پر یہودی میں نے یقین نہیں کیا دیکھیں آج بھی یہودی لوگ جو اسرائیل میں یورپ میں یا امریکہ کے اندر رہتے ہیں وہ یسو نام نہیں لیتے کیونکہ وہاں پر مسیح لوگ زیادہ پائے جاتے ہیں لیکن اسرائیل کے اندر جو یہودی لوگ یسو نام نہیں لیتے کیونکہ خدا نے جو کام کیا یہودی اس پر یقین نہیں کرتے لیکن کچھ یہودی ہیں ان کی آنکھوں سے پردہ اٹھ گیا ہے لیکن زیادہ بڑی تداد میں ابھی یہودی یقین نہیں کرتے دیکھیں وہ دن آنے والا ہے ہم اس پیڑی میں ہیں کہ ہم اپنی آنکھوں سے ان سب کو دیکھیں گے جس کا ذکر ذکریہ بارہ باب میں لکھا ہے کہ خدا اپنا روح ان پر نازل کرے گا اور وہ رویں گے اور ماتم کریں گے اور چھاتی پیٹیں گے اور جس سب کچھ اس کے لیے کریں گے جس کو انہوں نے اس لیے دیا تھا مارا تھا اس کے لیے وہ ماتم کریں گے اور اس نبوت کا پورا ہونا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے وہ وقت بہت قریب ہے لیکن حبکو کی نبوت ہمیں تھوڑی پوری ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اب آگے کیا لکھا ہوا ہے اور حبکو کو خدا نے ساری بات بول دی لیکن حبکو کو سمجھ نہیں آتی اور خدا نے بھی اس کو سمجھانا ضروری نہیں سمجھا اور حبکو خدا کے جواب سے خوش نہیں ہوتا اور پھر بیس و تقرار شروع کر دیتا ہے حبکو کو نے اتنے جواب مانگے لیکن خدا نے ایک ہی لائن میں خدا نے جواب دے دیا یہاں پر خدا نے تین باتیں حبکو کو بتائیں جو رویہ تو دیکھ رہا ہے ان کو تختیوں پر لکھ لے یہ رویہ ایک خاص وقت پر پوری ہوگی صادق اپنی امان سے زندہ رہے گا ایک بڑا کام جو خدا کرنے کو جا رہا تھا جس پر یہودی کبھی یقین نہ کریں گے وہ ایک رویہ دی حبکو کو اور خدا نے کہا کہ ایک خاص وقت ہے میں اس وقت اس کام کو کروں گا اور صادق اپنی امان سے زندہ رہے گا اور یہ بات نئے اہتنامہ میں تین بات دھرائے گئے رومیوں پہلا باپ سترہ آیت اور گلتیوں تین باپ اس کی گیارہ آیت اور عبرانیوں دس باپ اس کی تھتیس آیت اماندار موسیٰ کی شریعت سے زندہ نہیں رہیں گے بلکہ اماندار امان کی وجہ سے زندہ رہیں گے جو کام میں یہ شلم میں کرنے کو ہوں اس پر امان لائے گا تو وہ عبدی زندگی پائے گا موسیٰ کی شریعت سے کوئی بھی عبدی زندگی حاصل نہیں کر سکتا لیکن یہ سپر امان لانے سے ہی عبدی زندگی ملے گی یہودی آج بھی اس بات کو نہیں سمجھ سکتے اور دوسری طرح خدا حقوق کو کہتا ہے کہ مسیح کی آنے میں دیر بھی ہو جائے تو بھی اس کا انتظار کرتے رہنا یہ سمسی کب آئے گا دوہ سار سار بیٹھ گئے پربو اب تو آجا اور کتنی دیر لگائے گا یہ بات لازمی پوری ہوگی اس میں دیر نہ ہوگی عبرانیوں دا سباب اس کی سیندیسہ ہے اور بہت ہی تھوڑی مدت باقی ہے کہ آنے والا آئے گا اور دیر نہ کرے گا حقوق کے وقت زیادہ وقت تھا کیونکہ اس وقت ابھی پہلی آمد بھی نہیں ہوئی تھی لیکن اب تو خدا حجز مسیح کی پہلی آمد ہو چکی ہے اور مسیح اپنی جان کا فدیہ دیکھ چکا ہے اور مردوں میں سے زندہ ہو چکا ہے اور زندہ اسمان پر اٹھایا گیا ہے پاکرو آ چکا اور کلیسیاں بان چکی ہیں اور ہماری جگہ سے تھوڑا ہماری جگہ سے تھوڑا ہی وقت باقی بچا ہے آئے دوبارہ پڑھیں کہ آنے والا آئے گا اور دیر نہ کرے گا حقوق کو خدا نے پہلی آمد بھی دکھا دیا اور دوسری آمد بھی دکھا دی اور کہا کہ یسو نام ہی جیتے رہنے اور وہ ضرور آئے گا یسو نام ہی ہمیشہ زندہ رہے گا اور وہ ضرور آئے گا اب ایک اور بات بتائی ہوئی ہے کہ کہاں پر ہے حقوق حقوق دو باپ اس کی چودہ آئت حقوق دو باپ اس کی بیس آئت مگر خداوند اپنی مقدس حقل میں ہے ساری زمین اس کے حضور خاموش رہے یعنی خداوند جسم سے جب آئے گا تو وہ اپنی نئی حقل یعنی یہشلو میں بیٹھ کر عدالت کرے گا اور یہ بات حقوق کے علاوہ یسایہ 66 باپ اس کی چھے آئت میں بھی ملتی ہے یسایہ 66 باپ اس کی چھے آئت شہر سے حجوم کا شور ہے کل کی طرف سے ایک نیدہ خداوند کی آواز ہے جو اپنے دشمنوں کو بدلہ دیتا ہے جیس طرح پوری دنیا اس بات کو مانتی ہے کہ ہر قوم کے لوگ جانتی ہیں کہ زمین پر طفان آیا تھا اسی طرح سب مانیں گے کہ جس سے نجس خداوند جسم سے دوبارہ آئیں گے اور لوگوں کی عدالت کریں گے اگر انسان موت سے نہیں بچ سکتا اور اپنی روح کو نہیں روک سکتا تو پھر بھی اس بات پر شکین کرے نہ کرنا پڑے گا کہ یسو جلد آئے گا اس کے بعد تیسرے باپ کے اندر ایک اور بات بڑی خاص لکھی ہوئی ملتی ہے دو باپ اس کی چودہ آئت کیونکہ جس طرح سمندر پانی سے بڑا ہے اسی طرح زمین خداوند کے جلال کے عرفان سے ممور ہوگی آمین انجیل کی خوشخبری پوری دنیا میں پھیل جائے گی تالمود نہیں بلکہ ربیوں کی کمنٹری پڑھیں تو اس میں لکھا ملتا ہے کہ انسان حکمت کے پیچھے باگتا ہے اس لئے نوکہ طفان سے پہلے خدا نے لوگوں کو حکمت دی اور اس بات کا ثبوت ہمیں ہنوک کی کتاب سے ملتا ہے کہ اس وقت لوگ بہت سمجھدار ہو گئے اور بڑے بڑے کام کرنے لگے خدا نے زمین پر انسانوں کو اقل بخش دی اور اسمان سے بھی حکمت دی تاکہ زمین اور اسمان کی حکمت انسانوں میں آ جائے اور انسان میرے پاس آ جائے لیکن انسان جو تھا وہ اس فہم یا اقل کو لے کر خدا سے اور دور چلا گیا اور خدا کو طفان بیجنا پڑا اور بائبل میں لکھا ہے کہ خدا نے زمین کے نیچے کے پانی سے اور اوپر کے پانی سے انسانوں کو سزا دی خدا نے اپنا دیان یعنی اپنا کلام یا فہم دونوں طرف سے دید ہے تو اور سزا بھی دونوں طرف سے ہی ملی اور بائبل میں لکھا ہے کہ یعنی حبکوک میں کہ زمین خدا کے جلال سے ممور ہو جائے گی اور زمین پر لوگ کے اندر بہت ہی فہم آ گیا ہے کہ ہر بارہ گھنٹے میں ایک نئی ٹکنالوجی آ رہی ہے ہر نو گھنٹے میں یا سات گھنٹے کے اندر نئی ٹکنالوجی آ رہی ہے خدا کے کلام بھی ہر جگہ پانٹا جا رہا ہے فیس بک پر ملے گا یوٹیوب پر ملے گا وٹس اپ پر انسٹاگرام پر چرچس کی اندر خدا کے کلام سنایا جا رہا ہے کلیسیوں میں ایک وینچن پر خدا کے کلام کو سنایا جا رہا ہے ہر جگہ پر خدا کی مہمہ کی جا رہی ہے یعنی کہ پوری زمین خدا کے جلال سے بھار چکی ہے اور یہاں تک کہ سعودی عربیہ میں بھی جہاں پر بائبل کو بیان کیا ہوا ہے کہ وہاں پر بھی آن لائن خدا کا کلام پہنچ رہا ہے جہاں پر بھی مسیح گے نہیں وہاں پر بھی خدا کا کلام پہنچ رہا ہے انٹرنیٹ کی مدد سے کیونکہ پہلے باب میں کمپلین کرتے ہیں ہبکوک نبی پھر جواب مانگتے ہیں اور خدا کو صلاح دیتے ہیں اور ٹاور کے یعنی برج کے اوپر چڑھ کر خدا سے جواب مانگتے ہیں خدا ہبکوک پہلی آمد دکھاتا ہے دوسری آمد بھی دکھاتا ہے کہ کیسے پوری زمین خدا کے جلال سے ممور ہو جائے گی اتنا سب کچھ پر اب کو دکھاتا ہے اور تیسرے باب میں ایک خاص بات کا ذکر کرتا ہے ہبکوک تین باب اس کے سترہ اور اٹھار آئیت سترہ آئیت اگرچہ انجیر کا دہت نہ پھولے اور تاک میں پھل نہ لگیں اور زتون کا حاصل ضائع ہو جائے اور کھٹوں میں کچھ پیدوار نہ ہو اور بیڑ خانہ سے بیڑیں جاتی رہیں اور طویلوں میں سے موشی نہ ہوں تو بھی میں خداون سے خوش رہوں گا اور اپنے نجات بخش خدا سے خوش وقت ہوں گا خداون خدا میری توا نائی ہے وہ میرے پاؤں ہر نیکے سے بنا دیتا ہے اور مجھے میری اونچی جگہ پر چلاتا ہے آمین عزیزو ہبکوک کی سحیفے کا جو ہم نے ابھی سیکھا ہے جیس طرح ہبکوک کو خدا نے بتایا کہ انتظار کرنا ہے منتظر رہنا ہے کہ وہ دن ضرور آئے گا کہ خداون جسم سے عدالت کرنے کے لئے اس کی دوسری آمن ضرور ہوگی وہ ضرور زمین پر دوبارہ سے آئیں گے جس طرح پہلی آمن میں آئے اسی طرح وہ دوسری آمن میں اپنے جلال میں آئیں گے تو ہمیں مسیحوں کو اب تیاری کرنی ہے کیونکہ اب وقت بہت قریب ہے اور وہ جلد آنے والے ہیں تو توبہ کریں اپنے گناہوں سے توبہ کریں اپنی زندگی کو بدلیں اپنے کاموں کو بدلیں اور خداون کی طرف رجوع لے آئیں اور خداون کے آگے چکچائیں اور اپنا ایمان جو ہے نا خداون پر کے کیونکہ صادق جو ہے ایمان سے ہی زندہ رہے گا اگر ہم مسیح پر ایمان رکھیں گے تو ہم عبد زندگی میں شامل ہو جائیں گے تو خداون آپ سب کو برکت دے آپ خداون جسو مسیح پر ہمیشہ ایمان رکھیں اور اپنے ایمان کو کبھی ڈاونڈول نہ ہونے دیں تو یہی ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا مسیح زندہ ہے اور اس کی قبر آج بھی خالی ہے خداون دا سب کو برکت دے آمین اور خداون جسو نے کہا کہ جب انجیر کے درہت میں نئی شاہیں نکلائیں اور پتے آ جائیں تو سمجھ لینا میں جلد آ رہا ہوں بائبل کی نبو تمہیں انجیر کا درہت یہودی قوم کو ظاہر کرتا ہے یہاں پر اب کوئی کہہ رہا تھا کہ چاہے انجیر کا پیڑ انیس سو سالوں تک اجار پڑا رہے چاہے وہ سوکا پڑا رہے تو بھی میں خوش رہوں گا یسو نے کہا انجیر کا درہت تم کو چاہے سوکا ہی دکھائی دے تو بھی تم انجیر کے درہت کو دیکھتے رہنا یعنی یہودی قوم کو دیکھتے رہنا وہ دن آئے گا جب نئی قوم پلے اور نئی شاہیں انجیر کے درہت کی نکلائیں گی اور نینے پتے نکلائیں گے اور تم کو سمجھ میں آ جائے گا کہ میں جلد آ رہا ہوں یہاں پر حقوب کو خدا نے کہا تھا کہ ستر سالوں تک نہیں بلکہ میں دو ہزار پانچ سو سالوں تک سزا دوں گا اب چاہے خدا جتنی بھی دے دے تو بھی ایک دن آئے گا جب سارے یہودی پھر سے یہ شلام میں عباد ہوں گے اور انجیر کا درہت پھر سے ہرا ہوگا آمین